دوستو آدھا ورز میں نہیں سمت کان ہندوائیس سے آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ زیاد کے فیضان صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے بہت سے مسئلہ چل رہے ہیں مسلمانوں میں بہت سے مسئلہ چل رہے ہیں اور چلتی رہتے ہیں خاص طور پر طلاق کو لیکے ابھی ہماری سرکار نے طلاق کے اوپر قانون بھی بنایا ہے بین بھی کر دیا تمام چیزوں ہیں اب ایک طلاق حسنا کی آج کل بڑی چرچہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سرکار تو جو ہے جو بی جے پی کی سرکار ہے یہ ہر چیز پر پھل جلدی لگانے کی سوچتی ہے اس کا بڑا ہنگام ہے کیا جب ہمارے درسکوں کو آپ بتائیں کہ آخر یہ پورا مسئلہ ہے کیا ابھی چرچہ میں سب چیزیں تو آتی رہتی ہیں جیسا بھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے تعلق سے تو مسلمان کیا تو مسائل میں پورا ملک الجا ہوا ہے لیکن وہ بات صحیح ہے کہ تلاق کا مسئلہ اس لیے تھوڑا بحث میں آیا کہ ابھی سپریم کورٹ میں وہ مسئلہ ایک بار تو پھر آیا تھا تین چاہتے پہلے کی بات ہے تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ وہ تو چمن میں ہے گلبلے بینوہ ذرا تین کے رکھیو جدہ جدہ یہی کھیل ہیں یہاں روز کا یہ دعا اٹھا ہو وہ دعا اٹھا ہو تو یہ چلتا رہتا ہے یہ میں اس کو دوسرے انداز میں رہتا ہوں یہ سب زندگی کے حصے ہیں اور پارٹ آف لائف ایسے ہی چلتا رہتا ہے کبھی اس میں شیری نہیں ہوتی ہے کبھی تلخی ہوتی ہے وہ پتار چڑھا ہوتا ہے چلتا رہتا ہے اب ادھر تلاک اگرہ کا سسلہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑا تھا دو دن سپریم کورٹ میں روٹین میں میں میٹر آیا تو پھر ایک بار یہ بحث اس پہ چلی لیکن بہت سارے دوسرے مسائل آگئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ابھی ٹی وی کے پاس اور مواد دوسرے بھی ایک دو دن لے کر کے خوب اس کو ہی انہوں نے کیا اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی تلاک شادی بیعہ یہ سب تو ایک عام چیزیں ہیں نا پارڈ آف لائف اور پورے ملک میں پورے دنیا میں سب سلسلہ چلتا رہتا ہے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہندے مسلمان یہ وہ لیکن اگر آپ سے میں دوسرا سوال کروں کہ یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے جو ہمارے چینلز ہیں جس کو ہم گوڑی میڈیا بولتے ہیں ان کے پاس صرف یہی تلاک رہ گیا ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم تلاک کا سلسلہ ہے تو اس پہ تو نہیں کچھ ہوتا یعنی اگر مسلم مسلم کے تلاک کا کوئی معاملہ کوٹ پہنچ جائے تو ان کے لیے وہ ایک مسالہ ان کو مل جاتا ہے اس پہ وہ بحث شروع کر دیتے ہیں لیکن تلاک تو ہم تو میں تو اقیل ہوں بھائی کوٹ میں کیسے دنیا مرکے موجود ہیں آتے رہتے ہیں ہائی کوٹ سپریم کوٹ ٹائل کوٹ ہر جگہ ہندوز نہیں تلاک دیتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن کبھی آپ نے ٹی وی پر اس بات پہ بحث نہیں سنی ہوگی کہ شرما جی اپنے بیوی کو تلاک دے رہے ہیں ورما جی کی بیوی ان کو تلاک دے رہی ہے لیکن اگر کوئی مسلم لیڈی آگر کے کسی مسلمان کو تلاک کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے غلط طریقے سے تلاک دیا گیا ہے جو بھی ہے تو یہ کانون کا معاملہ ہے کانون اس کو تیہ کرے گا لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے بلکل واویلہ مچا دیتے ہیں ابھی جو مسئلہ تیچہ دن پہلے آیا وہ ایک جنرلیسٹ کا معاملہ ہے جنرلیسٹ نے فائل کیا ہے مسلم جنرلیسٹ ہے نام امڈینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھے آپ نے ہے کیا کہ اب یہ معاملات جو بہت سارے کورٹ میں آتے ہیں تو اس لیے بھی آتے ہیں کہ کورٹ میں لانے کے بعد ان کو اپنے آپ کو بھی ہائلائٹ کرنا ہے اور ایک issue بنانا ہے اس کا ایک political اور social اور دوسرا بھی یہ کہہ لیجئے اس کو اس کا benefit لینا ہے تو اس طرح سے جان کر کے بہت سارے معاملات بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں اگر یوں چاہے اس مسئلے کو حل کرنا تو وہ حل کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے تو کورٹ نے جو اچھی بات اب کی مرتبہ کہی قرآن کو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو تلاق حسن ہے تلاق حسن پہ وہاں بات تھی دیکھیں کانوں مسلمانوں میں تلاق کے جو ہیں وہ تین طریقے ہیں ایک تو تلاق حسن اور تلاق حسن اور دوسرا ہے تلاق بیدات تو تلاق بیدات کا چپٹر کلوز ہو گیا میں یوں کہوں گا اس لئے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی جب آپ خودی کہہ رہے ہیں تلاق بیدات ہے بیدات کے معنی خراب موٹے موٹے طور پر تو جب آپ خودی کہہ رہے ہیں غلط ہے خراب ہے اور مناسب نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں راج کیا ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ نے تو کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے بات کیا اس نے کہا اگر آپ نے ایک سٹھ وہ تلاق بیدات کیا ہے ایک سٹھنگ میں تین تلاق 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 اچھا وہ غائش سے بہت بہت چل رہی تھی اب اس نے یہی نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ نے تلاق 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 کہہ کر کے تلاق دیا تو یہ نہ صرف ایک تلاق نہیں ہوگا بلکہ ایک کرمنل افنس ہے یہ ایک مجربانہ ایکٹ ہے اور اس کے لئے انہوں نے سجا سرہ تجویز کر دی اس کو نان بیل افنس قرار دے دیا اب صورتحال یہ ہے کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے میڈیا نے بنا رکھا ہے ملک میں بنا رکھا یہ سرکار جب سے آئی تو اس نے ایسا ماحول کو پراغندہ اور کر رکھا ہے مزید کہ بلکہ اسی پہ لگے ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی کی ٹان توڑ دیں کسی کا ہاتھ توڑ دیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس پہ تو پولیس حرکت میں دو دن کے بعد آئے گی مگر اگر آپ جا کر کے وہاں آئے گی حفائیان کر دیں کہ ہم کو تو اس نے تلاک 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 کہہ کے تلاک دے دیا ہے تو اب بھی پولیس حرکت میں آئے گی اور آپ کو جا کے اندر کرے گی پھر آپ اپنا جھیلتے پھر ہو تو وہ تو اس کا تو چپٹر کلوز کریے احسن اور حسن تو تلاک حسن کا معاملہ وہاں پر آیا تو کوڑ نے کہا کہ نہیں یہ بادیو نظر یعنی پرامافیسائی جو ہے یہ بلکل آپ کی بات غلط ہے کیونکہ انہوں نے جنرلسٹ نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ تلاک حسن جو ہے یہ دستور کے خلاف ہے آئین کے خلاف ہے کہہ جو جان آف انڈیا کے پرویجنس کو یہ وائلیٹ کرتا ہے اب کہاں سے کرتا ہے کیسے کرتا ہے میرے تو کچھ سوائے بات آتی نہیں اب وہ پڑا پٹیشن میں دیکھوں تو میں یہ سمجھوں کہ میں انہوں نے کہا کیا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے اخبارات میں بھی بہت ساری ریپورٹنگ جو ہوتی ہے تو مجھے اکثر دیکھنے کی ملتا ہے کہ وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں خاص طور پر پوری طرح سے لیگل ریپورٹنگ کو تو بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ شاید ان کی نولنگ میں یہ سب باتیں نہیں ہیں تو بھارت اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ریپورٹ کی ہے اور کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انکانسٹویشنل ہے فلاں ہے دیکھا ہے تو تو پورا پٹیشن آدمی دیکھے کہ انہوں نے کن بنیادوں پر یہ آرگو کیا ہے کونس کونس سے آرٹیکل سے وائلیٹ ہو رہے ہیں میر سمجھیں بات نہیں آتی اس لئے کہ فنڈمنٹل لائٹس میں نہ صرف یہ کی پریکٹیس اس کی اپنے کسی مذہب کی بلکہ اس کے پروپگیشن کی بھی اجازت ہے یعنی آپ جس مذہب کو چاہے مانیں اور جس پہ چاہے چلیں اور نہ صرف یہ مانیں بلکہ اس کے پروپیگیشن کی بھی ایک انجائش ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیب جو ہے ٹونٹی سیک ٹونٹی سیونٹی ایٹ یہ اور تینوں جو آرٹیکلز ہیں یہ چار کے چاروں آرٹیکلز پچیس کے علاوہ اور تینوں یہ چاروں پچیس ہبیس تائیس تائیس یہ چاروں اسی مذہبی آزادی سے مطالق ہیں تو میں نے سمجھتا کہ کونسا وائلیٹ ہو رہا ہے اچھا تلاقے حسن اگر غلط ہے تو پھر کس طریقے سے تلاق دیا جائے گا تو یہ سب بیکار کی بات ہے وہ ایک لیا ہے سپریم کورڈ نے اچھی بات کی سپریم کورڈ نے یہ کہا کہ بعد دیوں نظر میں پرامہ فیسائی جو ہے یہ معاملہ بنتا نہیں ہے ہمیں ایسا لگتا ہے انتیس تاریخوں نے دیئے بقیہ بحث کے لیے تو کم سے کم سپریم کورڈ نے ایک بات اچھی کہی کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں بنتا ہم کو لگتا ایسا ہے تو اب دیکھیں سپریم کورڈ اس کے بارے میں پھر انتیس تاریخ کو کیا فیصلہ کرتی ہے اصل میں ہائی کیا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ پھر ہوئی بات آ جائے گی کہ یہ سب اپنے پولٹیکل مائلیج کے لیے جو پرپیگرنڈا ہوتا ہے جو میڈیا لے کر کے فرار اون جاتا ہے وہ اسی سسلے کہ ایک کڑی ہے کہ پولٹیکل مائلیج جو ہے سرکاری پارٹی کو کیسے ملے بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کیسے ملے ابھی اس کو چھوڑ دے ابھی تبدیلی مذہب کو لے کر کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیشلی ہفتے جو ہے ہمارچل پردیش نے وہاں پر کہتے ہیں تبدیلی مذہب قانون جو ہے انہوں نے اس کو آمنمنٹ کیا دوہزار انیس تھا قانون اس کو انہوں نے آمنٹ کر کے اس میں سزائیں انہوں نے سخت کی اور کہا کہ بھئی سات سال نئی دس سال اور اس کی انکوائری جو ہے وہ ایک سن اسپیکٹر سے رنگ کے کم کنی اوپر کا وہ شخص کرے گا اور اس کا جو ہے وہ ججکیاں ہوگا اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے اس میں کی سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے پہلے بھی مذہبی سات سال دس سال میں کیا فرق پڑ جائے گا سب انسپیکٹر کے انکوائری کرے یا اس کی اوپر کوئی کرے اس میں کیا فرق پڑ جائے گا ٹرائل اس میں ججکیاں ہوئے اس کیاں ہو کیا فرق پڑ جائے گا تو یہ چیزیں نہیں ہیں اگر یہ تو ایک طرح سے لیکن ہی کیا اب ناجستان میں سوالی یہ ماشر پردیش میں الیکشن ہونے والے ہیں تو یہ الیکشن ہونے والے ہیں تو انہوں نے تبدیلی مذہب قانون کو مزید سخت بنا کر کے مسیج دینے کی کوشش کی کہ ہم اس کے خلاف ہے ہوتا کیا ہے جیسے ہی تبدیلی مذہب کا لفظ قانون میں پڑتا ہے تو فوراں یہ طرح کے ایک مسیج دینے کی پوشش کی جاتی ہے ہو جاتی ہے کہ گویا مسلمان ہی تبدیلی مذہب قرار رہے ہیں نہیں اس کا میں سوال ہو رہا تھا کہ طلاق حسن یہ کیا چیز یہاں کر طلاق احسن یہ ہے کہ طلاقی بیدر کچھ نے بتایا طلاق احسن یہ ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد جو ہے دوسرا وقفہ گزر جانے کے بعد آپ نے دوبارہ دیا پھر وقفہ گزر جانے کے بعد مرتبارہ دیا تو طلاق حسن ہے یہ ہے اس میں اس میں غلطی کیا ہے ایک مرتبہ کہ اس میں آپ نے کیا تھا اب آپ کو حسن پہ کیوں اتنا زور رہا ہے سیدھی سیدھی بات تو وہ تو ایک تار اچھا سنیے جنگ بات اچھی گئی کہ آپ کو بھی تو خولہ کا اختیار ہے دیکھیں شادی بیعہ کے معاملے میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں تو انیر صاحب سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہی بہتر ہوتا ہے اس کو آپ کتنا ہی پیچپ کرنے کی کوشش کے بعد بنتی نہیں ہے تو ایک آسان طریقہ ہونا چاہیے سوپرین کورٹ نے اس دن کہا اپنے افضلویشن میں کہ لیڈی سے کہ آپ کو بھی تو خولہ کے ذریعہ اختیار ہے تلاق لینے کا خولہ میں کیا ہوتا ہے کہ لیڈی تلاق کے بات کرتی ہے کہ مجھے تلاق دے دیجئے اور پھر اس میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم کچھ نہ محل لیں گے نہ یہ لیں گے نہ وہ لیں گے پکیا جو کچھ اپنے اپنے گھر بیٹھئے لیکن ہم کو تلاق آپ دے دیجئے اسی طرح سے تلاق حسن ہے تلاق حسن جو ہے وہ شہر دیتا ہے اور خولہ کے معاملہ بات جب کریں گے تو عورت تلاق لینے کی بات کرتی کہ ہم کو آپ دے دیجئے ڈیمانڈ کرتی ہے تو دون اطرص سے معاملہ اس طرح سے ہے تو اطالت نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ بھی لے سکتی ہیں خولہ کے ذریعے تو پھر آپ کو اس پہ اتناس کیا ہے یہ ہے معاملہ یہ سارا معاملہ جو ہے آپ لے کر کے دیکھیں تو صاحب لے دیکھر کے بعد پہنچتی ہے یہ سب پلٹسائز کرنے کی باتیں ہیں جو آپ میڈیام ریپورٹ دیکھتے ہیں دیکھی آپ نے یا ٹی وی پر جو آپ نے دیکھا اور یہ سب آنے والے ماجل پردیش کے چناؤ کو سامنے رکھ کر ساری باتیں سامنے جو مسئلے ہو رہے چاہے وہ بلکیس کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو سنجھے آپ سب چناؤ پہ اور اطلاق حسن جو آئے حسن یہ بھی چناؤ کا ایک مدہ ہونا کے بی جے پی کر رہی بہت بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ حملہ پہ لیتے ہیں اگردہ کے لینک میں پھر زیٹ کے فیضان صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے ہمیں اجازت